سیدنا سرکار سید العلماء، سید الاقتاب، غوث الاغواس، فرد الافراد، سیدی غوث آزم، الشیخ عبدالقاد الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ خود اپنا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدمی ہاتے ہی علا رقمت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر، ولی اللہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ صرف ولی کہہ دیتے مگر دونوں ہوتا ہے، ولی اللہ اور ولی شیطان دونوں ہوتا ہے، یہی بتانا میرا یہ قدم ہے، اللہ کے ولی کی گردن پر، صحابہ اکرام بے شک ولی ہیں، مگر ارس میں ان کو ولی نہیں کہا جاتا تابعینِ اعزاب، تابعین بے احساب، یہ بھی ولی ہیں، مگر ارس میں ان کو ولی نہیں کہا جاتا، ولی سے اوپر مان جاتا ہے صحابہ اور تابعین بے احساب کوئے ہیں، ات لیے ونی اللہ جب کہیں گے تو ان کے باپ کے اولیاء برادت ہیں تو ان پر جن پر عرف میں ولی کا اطلاق نہ کرتا ہے، عرف میں، بس ان کی گردنوں پر میرا قدم ہو غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ سکے، ایک معذف مکرم خلیفہ، اللہ، امام ابن حجر، حیعتی رضیات، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ جن کے بارے میں باب علماء نے فرمایا کہ اگر پھل کے بارے میں کھٹا ہونے کا شبہہ ہو رہا ہے تو علی ابن حجر کا نام پڑھ کر پھونکو اور کاتو بیٹھا نکلے گا، سبحان اللہ، ایسے بزرگ سمجھ گئے؟ مگر آپ لوگ تجربے کی نیت سے کریں گے تو گربل آ جائے گا معاملہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے معاملے میں تجربہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے ہاں عقیدت رکھو بس چلیے